موسیقی سارپ نام میں ہوں بھوپیش کولی ایڈیٹر چوئس میں آپ کا سواگت ہے کانگریس نیتہ راہل گاندھی کے ایک بیان کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی زبردست ہملاور کی مدرہ میں ہے راہل گاندھی نے دیش میں بڑھتے بلاتکار کی گھٹناوں کو لے کر مودی سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی لیکن اب وہ خود گھیرتے نظر آ رہے ہیں راہل گاندھی کے بیان کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کی محلہ سانسدوں نے لوگ سبھا میں زبردست ہنگامہ کیا اور راہل گاندھی سے معافی کی مانگ کی بھارتی جنتہ پارٹی سانسد سمرتی ایرانی نے راہل گاندھی کی سدسیتہ تک رد کرنے کی مانگ کو لے کر چناب آئیوگ سے بھی گوہار لگائی کیا ہے یہ پورا ماجرہ اس پر ہم اپنے کارکرم ریپ کی پیڑا میں چرچہ کریں گے لیکن سب سے پہلے نظر دیش کی سرکھیوں پر ناغرکتہ سنچودھن کانون کے ویروت کا اثر گوہارٹی میں رویوار کو ہونے والی بھارت جاپان وارتہ ٹلی گرہ منتری کا شیلونگ دورہ بھی ستھگے جپان کے پردھان منتری شنجو آبے نے ستھگیت کی اپنی بھارت کی یاترہ دونوں تیشوں کے آپسی سہمتی کے بعد بعد میں تیہ ہوں گی نئی تاریخ ہے سنسط پر آتنگ کی حملے کی اٹھارمی برسی پر شہیدوں کو کیا گیا یاد سنسط پریسر میں پردھان منتری سمیت سب ہی پارٹیوں کے سنسطوں نے دیشت دھنج لی سنسط کا شید کالین سطر ہوا ختم ناغرکتہ سنچودھن بل سمیت کئی اہم بدہائکوں کو پاس کروانے میں سرکار رہی سفر نربیہ کے دوشیوں کے ڈیتھ وارنٹ پر سنوائی ٹلی دوشی اکشے نے دائر کی سپریم کورٹ میں پونر بیچاریاں چکا دلی انسیار میں پھر ہو سکتی ہے جھما جھم بارش جمہ کشمیر اور ہمانچل پرتیش میں برف بارش سے اتر بھارت میں سردی کا پرکوپ بڑھا گجرات کے راجکوٹ میں بیچ سڑک پیاز کی مچی لوٹ کھیت سے منڈی لے جا رہے کسان کی پیاز کی بوری فٹی دلی میں آپ رات پہلے سے ہوئے کم رشتہ چار پر لگی روک فکی میں آئیو جیت کارکرم میں بولے دلی کے مکہ منتری اربین کیجریبار راہل گاندی کے بیان پر سوریتی ایرانی سمیت بھارتی جنتہ پارٹی مہیلہ سانسدوں نے مافی کی کی مانگ سدس ستہ رد کرنے کے لیے چناب آئیو پہنچی بھارتی جنتہ پارٹی راہل گاندی نے ریپ ان انڈیا والے بیان پر مافی مانگنے سے کیا انکار پی جے پی پر لگایا آروپ سوالوں سے بچنے کے لیے سنسد میں زبردست ہوا ہنگام کانگریش نیتر راہل گاندی کے ریپ کیپیٹل والے بیان پر لوگ سبح میں زبردست بوال مچا اس بیان پر بھارتی جنتہ پارٹی کی مہیلہ سانسدوں نے ان سے مافی مانگنے کو بھی کہا اور ان کے خلاف جم کرنا روازی بھی کی راہل گاندی نے مافی مانگنے سے صاف انکار کر دیا وہ اپنے بیان پر اڑے ہوئے ہیں راہل گاندی نے کہا کہ وہ بیان کے لیے مافی نہیں مانگیں گے بتا دیں کہ راہل گاندی نے بیان دیا تھا کہ بھارت ریپ کا کیپیٹل بن چکا ہے راہل گاندی نے کہا کہ میک ان انڈیا کی جگہ ریپ ان انڈیا بن چکا ہے ہم آپ کو یہاں دو بیان سنوانا چاہتے ہیں جس سے آپ کو پورا ماجرہ سمجھ میں آ جائے گا نریندر موڈی نے کہا تھا میک ان انڈیا کہا تھا نا اب آپ جہاں بھی دیکھو میک ان انڈیا نہیں بھییا اب ہے ریپ ان انڈیا ریپ ان انڈیا جہاں بھی دیکھو اکبار کھولو جھارکن میں مہلا پر بلکتار اتر پردیش میں دیکھو نریندر موڈی کے MLA نے مہلا کا ریپ کیا اس کے بعد گاڑی کا ایک سینٹ ہو گیا نریندر موڈی ایک شب نہیں بولتا ہر پردیش میں ہر روز ریپ ان انڈیا نریندر موڈی جی کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ موڈی جی آپ نے یہ نہیں بتا کس سے بچانا ہے بی جے پی کے MLA سے بچانا ہے سارواجنک کورپ پر کلیارین کال دیتا ہو کہ ہندوستان کی مہلاوں کا بلاتکار ہونا چاہیے یہ راست کے تحاد پہ پہلی بار ہوا ہے جو کانگریس پارٹی کا نیتا ریپ جیسے سنگین جرم کو پولیٹیکل موڈی کا حصہ بناتا ہو یہ راست کے تحاد میں پہلی بار ہوا ہے کہ گانڈی خاندان کا ایک بیٹا سریعام کہتا ہو آؤ ہندوستان میں بلاتکار کرو سنسد میں ہنگامے کے بعد راہل گانڈھی میڈیا کے سامنے پیش ہوئے اور دو ٹوک شبدوں میں کہہ دیا کہ وہ اپنے بیان کے لیے کسی قیمت پر معافی نہیں مانگیں گے انہوں نے کہا کہ بردان منتری موڈی نے بھی ریپ کیپٹل کہا تھا وہ لنک میں ٹویٹر پر شیئر کروں گا فون پہ ابھی ایک کلپ ہے جس میں نریندر موڈی جی ڈیلی کو ریپ کیپٹل کہلا رہے ہیں اس کو میں ٹویٹر پہ ڈال دوں گا پورا دیش اس کو دیکھ سکتا ہے دوسری بات مین مدہ آج جو بی جے پی نے اور نریندر موڈی نے اور امیت شاہ نے نورتھ ایسٹ کو جلایا ہے مین مدہ وہ ہے اب دھیان اس مدہ سے ہٹانے کے لیے نریندر موڈی جی اور بی جے پی میرے اوپر یہ بول رہے ہیں اب میں بات کرتا ہوں معافی مانگنے کی میں ان سے معافی کبھی نہیں مانگنے والا ہوں اور اسی مدہ پر باشیت کرنے کے لیے جانی مانی ورش پترکار اپنی بیباہ کرائے رکھتی ہیں راکی بکشی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وید پر تاک ویدی ورش پترکار ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کا بہت سواگت ہے راکی سب سے پہلے آپ کے پاس راہول گاندھی کا بیان بھارتی جنتہ پارٹی پلٹ وار کرتی ہے راہول گاندھی شروعات کرتے ہیں اس کے بعد بیک فوٹ پر آ جاتے ہیں اتنی اچھیے سے چیزوں کو میریج نہیں کر پاتی کانگریس نہیں دیکھئے میں پہلے یہ کہنا چاہوں گی ایک سمکشک ایک پترکار کے طور پر یہاں کی ہم جب بات کریں محلاؤں کے مدے کی ہم جب بات کریں ایک بلاتکار جیسی ایک ایشو کی تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی پارٹی کوئی بھی نیتا اور کوئی بھی ساروڑ جن ایک ستھل پر بولنے والا ویکتی اس کو بہت سمویدن شیلتا کے ساتھ اس پر بات کرنی چاہیے ایک پیڑا کا وشہ ہے ایک مہلا سے جب اتینت مانسی اور ساریری کی آتنا کا وشہ ہے تو ہم سب کو کوئی بھی ہو وہ ساماجک ستھل میں اس کو بہت سمویدن شیلتا کے ساتھ بات کرنی چاہیے تو کوئی بھی نیتا ہو اور اس طرح سے آپ جو بیان دیتے ہیں کبھی جو بھی کہے اگر آپ ریپ کپٹل کی بات کریں ریپ انڈیا کی بات کریں مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے شبدوں کا پریوگ ہی میں کہوں گی یہاں اس پلاتفارم سے کہ یہ بلکل غلط ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا وشہ ہے جس پر سب کو کام کرنا ہوگا میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا ہے جس طرح سے میں نے کور کیا ہے اور جو انبھاؤ رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی کمیٹی ہے وہاں پر ویمن ایمپارمنٹ کی کمیٹی ہے ویمن ایمپارمنٹ کی کمیٹی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے ان وشیوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں کیونکہ بات اس سمیں یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں پولیس سٹیشن پر کس طرح سے اس چیز سے ڈیل کیا جا رہا ہے ساماجک ستھل پر کیسے ڈیل کیا جا رہا ہے کون کر رہا ہے یہ سب یہ سب جانچ پر تال تو ہو ہی رہی ہے اس سب کے بیچ ضروری یہ ہے کہ اس وشائے کو ہم بہت سمویدن شیلتا کے ساتھ ڈیل کریں اور مجھے لگتا ہے اس کا خیال ہم سب کو رکھنا چاہیے اب اس پر یہ جو آپ اس طرح سے بوپیش دیکھ رہے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے بیانبازی ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ بیانبازی کا ایک پلاتفارم نہیں بنانا چاہیے اس پر کام کرنے کی ضرورت ویدک پرطاف ویدک جی مہارشرت موجود ہیں ویدک سر یہ سمجھنا چاہیں گے آپ سے رنڈیتی پر کانگریس چاروں خانے چیت دکھائی دے رہی ہے اس پر بات ہوتی ہے یہ اس میں نیتکتہ کا دھیان نہیں رکھا جا رہا جیسا کہ ایراکی بھی بتا رہی ہیں کہ بہت سنسٹیو ایشو ہے اور اس پر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے لیکن لگاتار اس مدے کو گرمایا جا رہا ہے آج پارلیمنٹ میں ہو حلہ ہوا تمام اور بات چیت ہو سکتی تھی نورتیس کی بات چیت ہو سکتی تھی ارتوگستہ کی بات چیت ہو سکتی تھی لیکن ہو حلے میں سب ختم میں تو سمجھتا ہوں کہ اس مدے پر کوئی بھی بحث بلکل نرر تھک ہے اگر راہل گانہی نے جو بیان دیا انہوں نے سارے بھارت کے بارے میں کہا یہی بات ڈلی کے بارے میں نریندر موڈی نے کہی دونوں کے بودھیک استر میں زیادہ انتر نہیں دکھائی پڑتا ہے لیکن دونوں کا منشاہ میرے خیال سے میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ دونوں نتاؤں کا منشاہ کوئی ریپ کو یا بلاتکار کو سمرتن دینے کا نہیں ہے دونوں بلاتکار کو کنڈم کر رہے ہیں دونوں بلاتکار کو بہت ہی انیتک بتا رہے ہیں اوانچ نہیں بتا رہے ہیں دنڈ نہیں بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دلی ایسی ہو گئی ہے بھارت ایسا ہو گیا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ موڈی کی بات پہ بھی کیوں اتنا حلہ مچانا اور راہل کی بات پہ بھی کیوں حلہ مچانا نہ موڈی نے ریپ کا سمرتن کیا بھول نے ریپ کا سمرتن کیا ایک گلت شبد کا پریوک کیونکہ ان لوگوں کو نیتا لوگ ہیں کوئی یہ بھاشا کے پنڈت نہیں ہیں کوئی وشیوں کے جانکار نہیں ہوتے ہیں بہت سامانی بدھی کے لوگ ہوتے ہیں یہ پریوک کر دیتے ہیں اخباروں میں چیزیں چھپتی ہیں جس طریقے سے بھارتی جمدہ پارٹی نے راہل گاندی کے بیان کو ہاتھوں ہاتھ لیا آج سنسد میں سمرتی رانی نے مورچہ کھولا ان کے ساتھ تمام بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد سامنے آئے انہوں نے مورچہ کھولا لگتا ہے کہ اتنا ضروری تھا اس مدے کو اٹھانا یا در کنار کیا جا سکتا تھا اور مدوں پر باچیت ہو سکتی تھی نہیں اگر میں ہوتا تو میں پروائی نہیں کرتا میں اس کی اپیشہ کر دیتا کہ ان کا بہت دیکھ اس طرح اپنے کو معلوم ہے اپنے نیتاؤں کا یہ ایک بات کو ٹھیک سے کہہ نہیں پاتے ہیں وہ جو ان کے دل میں ہیں جو بات کہتے ہیں اس کا آپ چاہے جو مطلب نکال لیں اور جب لوگوں نے اس کا غلط مطلب نکال لیا کئی محلاؤں نے سنسد میں اور سنسد کے باہر بھی میں نے کہتے ہوئے سنا ان کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ راہل ریپ کا سمرتن کر رہا ہے بلاتکار کا سمرتن کر رہا ہے تو راہل کو تگڑا جواب دینا چاہیے تھا اس کا جواب دینی کے بجائے راہل کہتا ہے کہ میں معافی نہیں مانگوں گا مافی نہیں مانگو گے وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیوں نہیں مانگو گے یہ تو بتاؤ لوگوں کو یہ تو بتاؤ کہ میرا مقصد یہ نہیں کہنا تھا کہ ریپ اچھی چیز ہے اور پورے بھارت کے اندر ریپ ہی ریپ ہوتا رہتا ہے پورا بھارت بلاتکاری ہو گیا یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں تو راہل ویاکھیا بھی نہیں کرتا ہے ویاکھیا کیوں نہیں کرتا ہے اپنی بات کو اسپش کرنا چاہیے سارے دیش کے سامنے اور سارے کانگریسی چپ ہے میں کسی کانگریسی کو بیان دیتے ہوئے نہیں سن رہا ہوں کیونکہ یہ نیتہ لوگ بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں اندر سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی چینلز ایسا کہہ رہے ہیں بھیڑ ایسا کہہ رہی ہے اس لیے وہ بھی جبان دبا لیتے ہیں سختی سے بولنا چاہیے جس بات کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں اس پر ڈٹنا چاہیے اس کی ویکھا کرنا چاہیے آتوں بھی جی آپ کے پاس چناب آیوگ چلے گئے بھارتی جنت اپارٹی مہیلہ کے سانچت چناب آیوگ نے بھی کہہ دیا کہ نہیں آپ چنتہ مت کریے کانونی پرکریہ کا پوری طرح سے پالن کیا جائے گا لگتا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں یہ مدہ ابھی گرماتا رہے گا لیکن دیکھیں میں یہ کہوں گے کہ ٹھیک ہے ایک آیوگ بھی ہے اور اس کا کام یہ دیکھنا ہے لیکن بار بار میں اس بات کو اور جیسا کی ویدک صاحب نے بھی کہا انبھوی ہیں کہ ہم بار بار اس وشے کو راجنیتک تو خیر کبھی نہ بنائیں ہم اس طرف دیکھیں کہ کیسے ہم سمسیا کا حل کر سکتے ایک بڑا چیلنج ہے چنوتی ہے دیش کے سامنے کہ یہ سب چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی آ کیوں رہی ہیں کیونکہ میڈیا اب دکھا رہا ہے ہم تو اس بات پہ بھی جائیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے کتنا کچھ دکھایا جا رہا ہے کتنا کچھ سامنے آ رہا ہے لیکن اس کے بعد یہ جاننے کے بعد ہم کہیں نہ کہیں میں بار بار یہ پلاتفارم سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں بہت جس کو کہتے ہیں ملٹی پراؤنگ رنگریزی میں بہت بہت آیامی طریقے سے ہم کو اس سمسیا کی طرف دیکھنا پڑے گا یہ نہ کہ ہم صرف خاص کر اس شبد کو آپ ریپ جیسے شبد کو اتنا عام بنا کے اس کے بارے میں اس طرح سے بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت دکھ کی بات ہے سب ہی کو اس پر آدمی چنتن کرنا ہوگا اور جیسا کہ انہوں نے کہا صاف سے یہ بتانا ہوگا کہ سمسیا کا حل کیسے کریں اب جا کے آپ آگے کی بات یہ کر رہے ہیں کہ کون اس سے کس طرح سے ڈیل کرے گا چناؤ کیا اس پر نتیجے لائے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی دکھ کا وشہ ہے اور میں اس سمیں ایک محلہ ہونے کے ناتے محلہ پترکار بھی ہونے کے ناتے مجھے لگتا ہے کہ ایسے سویدن شیل مدے کو ہم سب کو بہت زیادہ طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے اور اس کو ہم آگے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر بحث ہو رہی ہے سب کے لئے یہ ہے منتری بھی ہیں سمیتی جی بھی انہوں نے محلہ ہونے کے ناتے یہ بات ضرور بری لگی اور اس پر بات کی اور ایک محلہ ہونے کے ناتے میں کہتی ہوں کہ یہ گصہ بھی جائز ہے اگر ایک محلہ کو برا لگتا ہے تو بلکل جائز ہے کیونکہ یہ بلکل سہنیاں نہیں ہے کہ آپ اس بات کو اتنے ہلکی انداز میں بات کریں کوئی بھی اس کا حق نہیں رکھتا کہ وہ ہلکی انداز میں اس کے بارے میں بات کریں مجھے لگتا ہے کہ سنجیدگی سے چاہے وہ آیوگ ہو چاہے آگے کوئی بھی پلاٹ فارم ہو اس کو بہت سنجیدگی اور سنسبلی اس کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے حل نکالنے کے لئے کس طرح سے پورا سماج اور سسٹم ساتھ آ سکتا ہے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا اور جب میں سماج کی بات کرتے ہوں گھر، سکول، کالج، انسٹیچوشنز اور سارے جتنی کمیٹیز بنتی ہیں وہ سب کو اس پر سوچنا ہوگا کہ ہم ملکے انٹیگریٹڈ اپروچ کیسے بنائے کہ سمسیا کا حل نکال پائیں خاص کر نتاؤں کو نیتکتہ کا ضرور دھیان رکھنا پڑے گا ویہ جی کے پاس لوں گا ویہ جی اگر نریندر موڈیے کہہ دیتے ہیں دلی کو لے کر کوئی بیان دے دیتے ہیں تو اس کو کانگریس اتنے اچھے طریقے سے ٹیکل نہیں کر پاتی لیکن اگر راہل گاندھی کہہ دیتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کی اتنی زبردست تیاری ہوتی ہے ان کی مہیلہ ونگ سامنے آ جاتی ہیں سانسط سامنے آ جاتی ہیں وہ اس پر لگاتار ویروت پروتیشن تب تک کرتے رہتے ہیں دباو پوری طرح سے بنانے کی جگت رہتی ہے کہ آپ مافی مانگیے مافی مانگیے اور جس لوپ میں راہل گاندھی کو آنا چاہیے کانگریس کو آنا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی اس کو لے آتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل اور اس کا کارن کیا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ کانگریس کا نیتک بل سماپت ہو چکا ہے کانگریس میں کوئی نیتہ ہے ہی نہیں کانگریس میں کوئی جوڑدار جبردست پروختہ ہے ہی نہیں تب کانگریس کو جو چاہے وہ رگت دیتا ہے جو چاہتا ہے وہ اس کی مرمت کر دیتا ہے اور دیکھئے جو بات بہن نے کہی نا میں شد پردیشت اس کا سمرتن کرتا ہوں کہ ہمارے بھاجپا کانگریس اور دوسری پارٹیوں کے سارے نیتاؤں کو مل کے ابھی وہ ناغرکتہ کانون بوگس بے مطلب کا ایک کانون اس کے لیے بے مطلب کی بحث دیش میں ہو رہی ہے سمیں نشٹ کر رہے ہیں سندھ ست کا اور دیش کا ارے بھائی یہ ویوچار اور بلات کا اتنی بھینکر گھٹنا ہے بھارت اتنا بدنام ہو رہا ہے اس کو لے کے ارے اس پہ بیٹھ کے آپ کانون کیوں نہیں بناتے ہیں ساتھ ساتھ سال آٹھ آٹھ دس دس سال لگ جاتے ہیں یہ بلات کاریوں کو دنڈت کرنے میں دس دن کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے ترنت فیصلہ ہونا چاہیے اور اتنا سخت ہونا چاہیے فیصلہ سزا ایسی گزب کی دینا چاہیے کہ جو بھی پوٹنشل بلات کاری ہو بھاوی بلات کاری ہو اس کو رونکٹے کھڑے ہو جائیں ہڈیاں کام جائیں بلات کاریوں کو سارو جنگی طور سے فانسی پر لٹکایا جانا چاہیے کتوں سے اس کی لاش گھٹوا گھسٹوا کر اور ٹھینک دینا چاہیے جانوروں کھلا دینا چاہیے اور بتانا چاہیے ٹی وی چینلز پر لائی پرسارن ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی روح کام جائے بلات کار کا وچار آنے کے پہلے پسی نے چھوڑی آئیں لوگوں ہوئی نہیں رہا ہمارے دیش یہ اپراد اتنا بھینکر ہے عورتوں پر اتنا بھینکر اتیاچار ہو رہا ہے کوئی کچھ نہیں ہے ہمارے ہاں سکشہ بیوستہ چوپٹ ہے ہمارے ہاں جو اسکول کالیجوں بچے پڑھتے ہیں ان کو کوئی برمچری کی سکشہ نہیں دی جاتی ان کو کوئی سیم کی بات نہیں کی جاتی ہمارے سینیما ادھننگے سارے ایسریوں کو دکھاتے ہیں ساری پورنوگرافی انٹرنیٹ پر آویلیبل ہے گھروں کے اندر ہم لوگ جب بچے تھے تو ہم دیکھتے تھے بچے کیا اس وقت نوجوان ہو گئے تھے جب ٹیلی ویژن آیا بھارت میں گھر کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے تھے گھر کے بزرگوں کے ساتھ ہم جا کے سینیما میں کبھی بیٹھتے نہیں تھے کہ عجیب سے درشت آتے ہیں گھر کے بزرگوں کے ساتھ کیسے بیٹھے ہیں آج تو چھوٹے بچے اور بڑے بزرگ اور نوجوان سب یہ اشلیل چھتروں کو دیکھتے ہیں وینوبہ بھاوے اس جمعنے میں میں انہوں سے ساٹھ کی بات کر رہا ہوں آپ سے قریب پچپن سال ہو گئے اس بات کو پچاس پچپن سال پہلے سارے جہاں بھی یہ سینیما کے پوسٹر لگے رہتے تھے ان کے خلاف وینوبہ بھاوے پردرشن کرتے تھے اور ہم ان پردرشنوں میں شامل ہوتے تھے آج دیش میں ایک بھی اندولن نہیں ہے کوئی دیکھئے راشتری سوہم سوکسنگ اتنا طاقتور ایک سنگٹھن ہے اس کو یہ مدہ اٹھانا چاہیے یہ امیش شاہ کہتے ہیں کہ ہمارے گیارہ کروڑ سدسے ہیں بھائی تو بھاجبہ کی سدسیوں کہو نا کہ یہ جتنے بلاتکاری لوگ ہیں ویویچاری لوگ ہیں دوراچاری لوگ ہیں انیتک لوگ ہیں ان کو باہر کریں ان کے خلاف کاروائی کریں دیکھیں بلگل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھائے ہے وہ بہت ضروری ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ایک عجیب سستیتی ہو رہی ہے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک مہلا کے گھر کے باہر تکتی لگا دی گئی کہ اگر آپ اس کے بارے میں آواز اٹھائیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا آپ پہ اثر کیا ہوگا تو یہ بلکل ایک عجیب سستیتی ہو گئی ہے جس میں ڈر کے سہم کے ایک ایسے سمیں میں جب ہم وکاس کی اور بھارت کو مارس اور چاند تک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں آج مہلاوں کو صرف یہ ڈر لگے ہرسمنٹ ورک پلیس کا جو آکٹ آئے وہ کس لیے کہ وہ دفتروں میں ان کو کئی بار پریشانی ہوئی اور اب یہ بلاتکار جیسی بات اب اس طرح سے آم چرچہ کا وشہ بنے اس سے زیادہ دکھت ستیتی ہماری دیش میں مجھے نہیں لگتا ہو سکتی ہے اس پہ ہمیں بہت سکتی سے کام کرنے کی ضرورت اور جیسا کہا گیا کہ فاسٹ ریک کوڈ بنائے جائیں جلدی جلدی کانون کا نپٹارہ ہو جو ڈیشری اس کو ایکٹیولی دیکھے پولیس سسٹم اس کو سمویدن شیلتا اور سکتی دونوں کے ساتھ دیکھے کیونکہ جب کئی بار ایسی محلائیں آتی ہیں پولیس ٹیشن ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ کس طرح سے درج کرانا ہے ان کے ساتھ سمویدن شیلتا ہو اس کے علاوہ اس کانون پہ کیسے کام جلدی سے جلدی کر سکتے ہیں یہ سب چیزوں پہ کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے ایک بہت سخت پولیسی بنانے کے درد ہے مجھے لگتا ہے کانگریس بی جے پی اندل سب ساتھ بیٹھ جائیں ٹیبل پہ اور اس پہ کام کریں سوائے اس کے کہ ایک کوئی بیان آپ دے دیتے ہیں اور اس طرح سے کہتے ہیں ریپن انڈیا اور پھر اس کے اوپر بادشیت اور بیان باجی ہوتی ہے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ بیٹھیں ہیں ساتھ بیٹھنے بلکہ اور کہیے کہ نہیں یہ ہم سب کا وشہ ہے ہم سب ملکے اس کے قلاب ہٹانے کے لئے کام کریں گے ایک اپراد ہے ایک منو ویگیانک میں کہتے ہوں کہ وکرتی بھی ہے کیوں لوگ ایسا کر رہے ہیں آخر کیا ایسا ہو رہا ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے میں نے ایک بات اور کہی کہ کہیں نہ کہیں لڑکوں کو پرشوں کو بھی سمجھانے کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسا من میں چل رہا ہے کیا ایسی منستتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ لڑکیوں کو کام سے روکا جائے کہ ان سے چھیڑ چھار کی جائے کہ ان کے ساتھ بلاتکار کیا جائے دونوں وریش پرترکار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنی بیباک رائے ہمارے مادیم سے اپنے درشکوں تک رکھ رہے ہیں لیکن لوگ صبح میں کیا اتنی سنجیدگی ہے لوگ صبح میں ویپکش کے نیتہ ادھیر رنجن چودری سے سمجھ سمجھا داتا پرباکر کمار نے بات کی کیا راہل گاندی معافی مانگیں گے تو ان کا جواب سنیے ہمارے ساتھ ادھیر رنجن چودری جی ادھیر رنجن چودری جی راہل گاندی کو لے کر آج سنسد میں ہنگاما ہوا آخری دن کچھ کام کاج ہوتا کام نہیں ہو پایا آج سترور پارٹی کام کاج روک دیا آپ ٹی بی دو کو دیکھو یہ پہلی بار میں دیکھا ہوں کہ سترور پارٹی خود صدن چلنے نہیں دیا راہل گاندی جی اپنی طرف سے بولنے کا کوشش کیا سپیکار صاحب کو پس گیا درخص کیا ہمیں بولنے موقع دیا جائے نہیں دیا گیا راہل گاندی جی کے خلاب بولتے ہوئے ہندوستان کی سرکار کے جو منتری لوگ وہ بھی مخار ہو گئے لیکن راہل گاندی کو بولنے نہیں دیا بیپاس کو کوئی بولنے نہیں دیا راہل گاندی جی کیا گلت کیا نیشنل کرائیم ریکورڈ بڑھو کیا کہتا ہے ہندوستان میں رو جانہ ایک سو چھے مہیلا کو بلات کر ہوتے ہیں تو راہل گاندی جی کیا گلتی بات کیے اگر ہندوستان کی پردان منتری اگر وہ صحیح پردان منتری ہو ان کا اندر کو نیائے ہو تو ان کو معافی مانگنا چاہیے تھا راہل گاندی جی مافی مانگیں کیلئے یوں مافی مانگیں گے اگر مانگنا چاہیے تو ہندوستان کا پردان منتری کی مافی مانگنا چاہیے راہل گاندی جی جو کہا سچ کہا سچ کروات ہوتے ہیں اور راہل گانڈی کے بات میں ان کو جلن ہوتا ہے کیونکہ اس میں سچ ہے بلکل تو عدی رنجان چودری جو صاحب طور سے کر رہے ہیں کہ راہل گانڈی کو ماں پھی مانگنے کا کوئی سوال نہیں ہے پردھان منطری کو ماں پھی مانگنی چاہیے اس سمجھ دلی سے کیمرہ منٹ تارہ کے ساتھ پروہ کر کمار سمرتی ایرانی بھارتی جنتہ پارٹی نیتاؤں کے ساتھ راہل گانڈی کی شکایت کرنے چنانوائیوں بھی پہنچ گئی اور راہل گانڈی کی صدستہ رد کرنے کی مانگ بھی کی کیا کچھ کہا دیکھیں آج چنانوائیوک کے سمجھ بھارت کی مہلاؤں آج چنانوائیوک کے سمجھ بھارت کی مہلاؤں کہ سندرب میں راہل گانڈی کا جو وقتب یہ ہے اس پر دیش کی آکروشد پریواروں کی اور سے بھارتی جنتہ پارٹی کی مہلہ سانسدوں نے مہلہ کارکرتاؤں نے کڑی سزا دینے کا نیویدن الیکشن کمیشن کے سمجھ پرستود کیا ہے الیکشن کمیشن کے ادھکاریوں نے ہمیں آشوست کیا کہ وہ لیگل پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے نشچت روپ سے نیائے کریں گے جیسا کہ آپ سب کو گیات ہے آج جھارکھن میں پولنگ ہو رہی تھی راکی ہمارے ساتھ موجود ہیں راکی چونکی دار سلوگن پر پہلے آپ تیجنگ بیان دیا گیا معاملہ بہت لمبا چلا سپریم کورٹ تک پہنچا وہاں پر معافی مانگی گئی پھر باہر نکل کر اس طریقے کی کچھ حرکت کر دی گئی پھر اس کے بعد کورٹ نے پھر فٹکار لگائی تھی اب لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے یہ معاملہ اتنا لمبا جائے گا اور بی جے پی اس مدے کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والی دیکھیں اب ایسے سمیں میں جیسا میں بار بار کہہ رہی ہے دیش میں جب بہت کچھ ہو رہا ہے دیش میں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو اشوبنیے ہیں ایسا کچھ ہو رہا ہے جس سے کی لوگوں کی آتمائیں محلاؤں کی آتماء دکھت ہے اس سمیں اس سمیں مجھے لگتا ہے کہ ایسی بیان بازی کرنا اور شاید یہ سبھی کے لیے اور راہل جی کے لیے بھی ہے کہ جب آپ اس بارے میں بات کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ساماجی پٹل پر پھر میں یہ کہوں گی کہ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کس طرح کے شبدوں کا پریوک کر رہے ہیں اور یہ شبد ایسے میں جب پورا محول ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ وہ نربھیا کا کیس ہو یا ہم نے دشا کے کیس میں دیکھا یا ہم نے بہت سارے ایسے کیسز اب اس حال کے دنوں میں سامنے آ گئے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جلدی سے جلدی اس کے خلاف جو لوگ ابھیوک تھے ان کو سزا ہو جلدی سے جلدی اس پہ جو بھی نیایک پرکڑیا ہے اس کا پالن ہو اور ایسے میں کہیں نہ کہیں اس طرح کے بیان دے دینا اور پھر اس بیان کے اوپر پھر بیان بازی مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو لمبا جو کھچے مجھے اس سے لگتا ہے کہ یہ بات ہو آگے کہ بھئی آپ سب مل کے سنجیدگی سے اور سمیدن شیلتا کے ساتھ بات کیسے کریں اگر بات نیتاؤں کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے پہلے بھی پٹل پہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کئی بار بیان ایسے آ جاتے ہیں جو بہت پیڑا پہنچاتے ہیں محلاؤں کا یہ وشہ سب کا وشہ ہے صرف کسی ایک سیکشن کا وشہ نہیں ہے اور اسے اسی طرح سے دیکھنا چاہے مجھے لگتا ہے کہ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ راجنیتی کے رنگ میں رنگنے سے اچھا ہے کہ ہم سب مل کر اس پر ایک سمکشہ کریں بات چیت کریں اور اس کو ہم کہیں نہ کہیں اس طرح سے ہی حل کرنے کی کوشش کریں جہاں تک یہ محلاؤں کا مدہ ہے تو مجھے لگتا ہے محلاؤں کو پیڑا پہنچتی ہے ایسے بیان سے اور ضرور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے چاہے وہ راہول گاندھی ہوں یا کوئی بھی اور نہیں تھا ویجی پچھلے سطر کی اگر بات کریں تو تین سو ستر پاس کرا لیا گیا اس سطر کی اگر بات کریں تو سی اے بھی پاس کرا لیا گیا اور اس کے بعد جب تمام پولیٹیکل پارٹیز کی باری ہوتی ہے وہاں پر بولنے کی یا ان کو اپنی بات رکھنے کی یا دیش میں جو بھی چل رہا ہے اس پر بات رکھنے کی چاہے وہ ارثوے وسطہ کی بات کریں چاہے وہ محلاؤں کی سرکشہ کی بات کریں تمام بڑے مددے تھے جن پر بولا جا سکتا تھا بات ہو سکتی تھی اور اس پر اشانتی کی بات ہو سکتی تھی تب اس کے بعد ایسا ایک مددہ ڈھونڈ لیا جائے جس میں ہو حلہ ہو جا اور صدن کو ختم کر دیا جائے وپکس کو بولنے کا موقع نہ دیا جائے یہی رن نیتی بی جے پی کی نہیں میں یہ نہیں سوچتا ہوں کہ بی جے پی نے سوچ سمجھ کے جانبوش کے یہ رن نیتی بنائی ہو لیکن جیسا راہل گاندھی کا ہے کہ وہ کچھ بول دیتے ہیں اس کی ویاکیہ ہی نہیں کر پاتے ہیں تو ایک موقع مل گئے اچھا یہ شب دیسہ ہے اتنا نازوک ہے اور اس کے اتنے ارث نکالے جا سکتے ہیں اور راہل نے جس اکڑ کے ساتھ یہ بات کہی ہے اس کا ایک یہ پرنام ہے کہ اسمرتی ایرانی چناوہ یوگ میں چلی گی اور فضول کی بحث ہو رہی ہے پورے دیش کا ٹائم خراب ہو رہا ہے ان باتوں پہ محتو دینی کی بجائے جروری یہ ہے کہ بھائی بلاتکار کو کیسے روکنا کتنے شرم کی بات ہے کہ بھارت بلکل یوروپین دیشوں کی طرح ہیں امریکہ کی طرح ہیں ایک ابھوکتہ واضی سنسکرتی جو وہاں کی بن گئی ہے ہم اس کا انوکرن کر رہے ہیں بھارت تو اپنی نیتکتہ کے لیے ساری دنیا میں جانا جاتا تھا بھارت میں اتنا برمچری پر جوڑ دیا جاتا ہے صداچار پر جوڑ دیا جاتا ہے نیتکتہ پر جوڑ دیا جاتا ہے وہ سب در کنار ہو گئی ہے اور ہمارے بڑے بڑے نیتہ بڑے بڑے سے میرا مطلب ہے ویدھائک ہیں سانسد ہیں اور ان لوگوں پر اس طرح کے عورپ لگتے ہیں تو مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے اور نیتاؤں کا یہ جو ستی اس طرح ہے اس پر بھی بہت میں دکھی ہوتا ہوں کہ کیسے لوگ ہمارے دیش کی راجنیتی میں آگئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو بول رہے ہیں اس کا عام جنتہ پر کیا اثر ہوگا اور الٹی سیدھی ویاکیا کر دیتے ہیں ارے بھئی ٹھیک ہے راحل گاندی کو تم نے گرا دیا لیکن تم نے ریپ کو بلاتکار کو اٹھا دیا وہ چرچا کا وشے بن گیا ہے ارے وہ نندہ کا وشے بننا چاہیے وہ تیاجی وشے بننا چاہیے کہ ہم لوگوں کو یہ بچپن سے سنسکار اتنا تگڑا اور ملنا چاہیے کہ اگر کوئی لاکھ ہم پہ بندوق بھی رکھ دے سینے پر اور ہم سے کہے کہ یہ غلط کام ہے اس کو کرو تم تو ہم کہیں کہ تم کو گولی مار دو تو ہم یہ غلط کام نہیں کریں گے وہ وچار ہی دماغ میں نہیں آنا چاہیے لیکن ہمارے دیش میں نہ سکشہ میں وہ ویوستہ ہے نہ ساماجی گواتاورن میں وہ ویوستہ ہے نہ راجنیتی میں اس کی کوئی قدر ہے سارا پکھنڈ چل رہا ہے نوٹنگ کی چل رہی ہے کبھی نریندر موڈی پر حملہ کرتے ہیں لوگ جبردستی کو شبدوں کو بولنے کے قارن کبھی راحل گاندھی پر حملہ کرتے ہیں سب کا حال ایک جیسا ہے پورا نیتر تو دیش کو وفل کر رہا ہے دیش کو مصیبت میں ڈال رہا ہے اس لیے ہم لوگوں کا جو پترکار ہیں بدھی جیوی ہیں پروفیسر ہیں ودوان ہیں ان کا کام ہے کہ ایمان کی بات کریں اور ان نیتاؤں کو مریادہ میں رہنے کے لیے پریریت کریں راکی دشکوں تک آپ نے پترگاریدہ کی ہے لگتا ہے آپ کو پارلیمنٹ بھی دشکوں تک آپ نے کور کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اتنی سنجیدگی پچھلے بیچ تیس سالوں میں دکھائی دیتی ہے یا کچھ پریورتن آیا ہے یا نتیجہ بہی ڈھاک کے تین پات دیکھیں اور دیکھنے کے بعد یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے بہت کام ہوتا ہے ہماری سنسد میں اور یہ صرف کہہ دینا کہ وہاں پر صرف بحث ہوتی ہے نہیں بہت سارا کام ہوتا ہے قانون وہ بنتا ہے لوگتندر کا وہ جو مندر ہے وہاں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس میں آستہ ہے اور بنی رہے گی یہ ضرور ہے کہ ہر بات پر ٹھیک ہے دیموکرسی ہے تو وہاں پر باتچیت ہوتی ہے ڈسینٹ ہوتا ہے ڈسگریمنٹ ہوتی ہے وہ سب ہوتا ہے لیکن اس کے بیچ میں بہت سارے اچھے کانون ہم محلاؤں کی چکی بات کر رہے ہیں تو بہت سارے کانون بھی بنے ہیں وہاں پر لیکن کیا وہ کانون اپنا impact رکھ پاتے ہیں بات اس پر چرچہ کرنے کی ضرورت ہے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہاں پارلیمنٹ میں چکی میں جانتی ہوں کہ women empowerment committee ہے وہاں پر تیس مہلائیں اس میں تو اس committee کا اس سمیں کیا مجھے لگتا ہے رکھ ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ committee کیا وہاں پر کر رہی ہے ان باتوں کا سنگیان کس طرح سے لے رہی ہے ہم صرف یہ نہ کہیں کہ ہم بڑی بڑی باتیں کون نیتا کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں وہ جو ہمارے کانون بنے ہیں اس کو کیسے اور ہم کڑا اس طرح سے بنائیں کہ اس کا پالن صحیح ڈھنگ سے ہو پائے اور ہم صرف loop holes میں علاج کے نہ رہ جائیں اور یہ ہی ہوتا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سانسد میں کاروہی جیسا کہ آج کہا گیا کہ کاروہی بہت ہوئی ہے یہ اچھی بات ہے کہ سانسد اس کو کہتے ہیں کہ attendance ان کی انوپستیتی کو لے کر چندہ ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ سمیں سانسد میں بتائیں یہ بہت ضروری ہے سانسد میں بیٹھیں باتچیت کریں سمواد کریں ایک دوسرے سے disagree کریں ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے واجپی جی جیسے انبھاوی نیتا کو کس طرح سے اپنی بات رکھتے تھے اور اس کا ایک پورا impact پارلمنٹ میں رہتا تھا تو مجھے لگتا ہے پارلمنٹ کی جو آستہ ہے میں وشو بھر میں گئی ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ ہماری پارلمنٹ کے لیے بہت شردہ ہے تو اس پارلمنٹ سے امید بہت ہے کہ اور اچھا کام کرے گی اور آپس میں سمواد قائم کر کے کام کرے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری تو میں نہیں کہوں گی کہ دس سال میں کوئی بات اور ہو گئی ہے وہ پارلمنٹ میں کام بھی ہو رہا ہے لیکن بحث اس کا ایک الگ انگ ہے وہ تو ہوتا ہی رہے گا چلیے نیتکتہ بہت بڑی چیز ہے اور ہندوستان میں نیتکتہ کی بہت قیمت رہی ہے پچھلے کئی دشکوں سے اور اس نیتکتہ کا تقاضی یہ ہے کہ اگر آپ زبان کھولیں تو کم سے کم اس نیتکتہ کو اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں ضرور رکھیں بہت بہت شکریہ راکھی آپ کا ہمارے سٹوڈیو ماننے کے لیے وید پرطاب ویدک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے چرچہ میں جڑنے کے لیے اور فلحال ایڈیٹر سوئس میں آج کے لیے فلحال ابھی کے لیے اتنا ہی دیجئے اجازت بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا آپ چلتے ہیں سہارا نیوز نیٹورک کے ساتھ سہارا ناو